ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مولا يصلی وسلم دائماً عبداً على حبیبك خیر الخلق كلهمی ناظرین و سامعین غسل کا آغاز کیسے ہوا آپ اس ویڈیو میں سماعت کریں گے نہایتی اہم معلومات ہے یہ آپ اسے مکمل سماعت کریں اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے اسلامی بھائی بہنوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا یا جانکاری میں یہ بات نہیں ہوگی کہ غسل کا آغاز کب سے ہوا اور کیسے ہوا تو آئیے اس بات کو حدیث کی روشنی میں جان لیتے ہیں پیاری اسلامی بھائیو آپ سے ایک ادنا گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں مسماع علیہ السلام ورلڈ پہ تو اسے سبسکرائب کر کے بیر آئیکن ضرور دبالیں تاکہ آئندہ دوسرے ویڈیو کی نیوٹیسکیشن ملتی رہے اور آپ اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہے اگر میڈیو پسند آ جائے تو آپ لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارا حوصلہ بلند ہو تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حوالہ کے ساتھ کہ غسل کا آغاز کیسے ہوا حدیث شریف کی بات ہے یہ اور یہ حدیث مشکال شریف ابو دعوش شریف کی ہے حدیث نمبر پانسو چوالیس اس حدیث کو آپ بغور سمجھ کریں انشاء اللہ العزیز پوری بات سمجھ میں آ جائے گی حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اہلِ عراق سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا ابن عباس کیا آپ جمعہ کے روز غسل کرنا واجب سمجھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا نہیں لیکن غسل پاکیزگی کا باعث اور بہتر ہے اور جو شخص غسل نہ کرے تو اس پر واجب نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غسل کا آغاز کیسے ہوا لوگ محنت کشتے کافی محنت کیا کرتے تھے اونی لباس پہنتے تھے اور اپنی کمر پہ بودھ اٹھاتے تھے ان کی مسجھ بھی تنگ تھی اور چھت اوچی نہیں تھی بس وہ ایک چھپر سا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دن تشریف لائے تو لوگ اس اونی لباس میں پسینے سے شرابوں تھے حتیٰ کہ بو پھیل گئی اور وہ ایک دوسرے کے لیے باعث عذیت بن گئی چنانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بو محسوس کی تو فرمایا لوگوں جب یہ جمعہ کا دن ہو تو غسل کرو اور جو بہترین تیل اور خوشبو میسر ہو وہ استعمال کرو ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا پھر اللہ عز و جل نے لوگوں کو مان عطا فرمایا تو انہوں نے غیر اونی کپڑے پہن لیے یعنی اب اونی کپڑے پہننے کی ضرورت نہ رہی کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی اللہ تعالیٰ نے انہیں مانو دورس سے نواز دیا ان کی مسجد کی توصیل بھی کر دی گئی پہلے مسجد چھوٹی تھی اب بڑی ہو گئی اور ایک دوسرے کو عذیت پمچانے والی وہ پسیلے کی مو جاتی رہی تو ناظرین سامین یہ بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اس حدیث رسول کے ذریعے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ غسل کا آغاز کیسے ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث کو آپ بغور سمات کریں کر لیں انشاءاللہ لازید پوری بات سمجھ میں آئے گی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اللہ عزوجل ہم سبوں کو شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق اطاف فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم و رحمت اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کی